پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب تمام بھائیوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے آج کے پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم یعیدکم فیہا ویخریجکم اخراجا پھر تمہیں اسی میں لوٹا لے جائے گا اور ایک خاص طریقے سے پھر نکالے گا یعنی اللہ تعالی جس نے مجھے اور آپ کو مٹی سے پیدا کیا تو دوبارہ انسان کو مٹی ہی میں جانا ہے انسان جب مرتا ہے تو دفن کیا جاتا ہے کہاں دفن کیا جاتا ہے مٹی ہی میں نا مٹی ہی میں انسان کو دفن کیا جاتا ہے لہذا حضرت نو علیہ السلام دیکھئے کس طرح ترتیب سے سمجھا رہے ہیں اپنی قوم کو سب سے پہلے انسان کی تخلیق کا ذکری کیا کہ تم کس اللہ کی قدر نہیں کر رہے ہو تم جانتے ہو وہ رب جس نے تم کو کئی ایک مراحل سے پیدا کیا پھر اس نے جس نے تمہارے اوپر سات آسمانوں کو بنایا جس نے تمہارے لیے روشن جو ہے چاند اور جو ہے چراغ کی طرح روشن سورج بنایا وہ رب جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر تم دوبارہ اسی میں جاؤ گے اور پھر اسی سے نکالے جاؤ گے ایک تو مٹی سے پیدا بھی کیے گئے ہوں مرنے کے بعد مٹی ہی میں دفن کیا جانا ہے تمہیں پھر دوبارہ تم اسی مٹی سے قیامت کے دن دوبارہ اللہ رب العالمین وہیں سے تم کو زدہ کرے گا دوبارہ اسی مٹی سے تمہیں اللہ رب العالمین باہر نکالے گا لہذا حضرت نوح علیہ السلام دیکھیں کس ترتیب پہ بالکل دعیوں کے لیے تو بہت ساری نصیحتیں ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں اور یاد رکھیں آپ دعی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہی شخص جس نے اپنی ذمہ داری سمال لی ہو نہیں آپ بھی دعی ہے آپ بھی اتنی دعوت دیں گے جتنی کہ آپ کو سمجھ ہے مثال کے دور پر کوئی شخص شرک کر رہا ہے تو آپ انہیں اتنی تو نصیحت کر سکتے ہونا بھائی شرک نہ کیا کرو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک مت کرو آپ اس کو یہ سمجھا سکتے ہونا کہ وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا جو کھلاتا ہے پلاتا ہے ہماری ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے کیا تم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کیسے کر سکتے ہو تو اس طرح سے کم سے کم اتنا تو ہم کسی کو سمجھا سکتے ہیں تو اتنا آپ ضرور بھی ضرور سمجھائیں آپ ایسے لوگوں تک پہنچیں اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے تو آپ ضرور بھی ضرور اس کو اللہ کی توحید کی دعوت دیں جیسے حضرت نو علیہ السلام نے دی ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث میں آئیے سب سے پہلے ایک روایت جو حضرت ابو سعید خدری سے ہے میں آپ کے سامنے لگتا ہوں حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا شیری ہے اور سبز و شاداب ہے دنیا بہت میٹھی ہے شیری ہے سر سبز و شاداب ہے اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں اپنا جانشین بنانے والا ہے پس وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو پس تم دنیا کے دھوکے سے بچے رہنا ہاں فتق الدنیا دنیا سے بچنا دنیا کے دھوکے سے بچنا اسی طرح عورتوں کے فتنوں سے بچنا کیونکہ بنی اسرائیل کی پہلی آزمائش عورتوں کی ہی وجہ سے ہوئی تھی آپ دیکھیں اس حدیث میں چند باتیں ہمیں پتا چلتی ہے سب سے پہلی تو بات یہ کہ دنیا کی یہ جو رنگینیاں ہے آج ایک مسلمان اس دنیا کی خوبصورتی میں ایسے گم ہو گیا ہے ایسے گم ہو گیا ہے کہ نہ اللہ کا خیال ہے نہ اللہ کی باتوں کا خیال ہے نہ اس کی عبادت کا خیال ہے کسی بھی چیز کا انسان کو خیال نہیں یاد رکھئے ایک مسلمان ایک مومن کبھی بھی اس دنیا کی سرسبزی و شادابی کے سامنے گھٹنے نہیں دیکھتا آپ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھ رہے کتنا مال ان لوگوں کے پاس آیا اس مال نے ان کو اللہ سے نہیں روکا اس مال نے ان کو اللہ کی عبادت سے نہیں روکا اس دنیا کی سرسبزی و شادابی نے ان کو اللہ رب العالمین کو بھولنے نہیں دیا آج مسلمان اللہ کو بھول بیٹا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دنیا کی سرسبزی و شادابی ایسا نہ ہو کہ تمہیں اللہ رب العالمین سے غافل کر دے فرمایا دنیا سے بچ کر کے رہنا دنیا سے بچ کر کے رہنا اسی طرح عورتوں کے فتنے سے بچ کے رہنا دیکھئے عورتوں کے فتنے دو طرح سے ہو سکتے ہیں ایک تو فتنہ یہ غیر محرم عورتوں کا آپ کسی غیر محرم عورتوں کی طرف نظر نہ اٹھائے کسی غیر محرم عورت کو آپ نہ دیکھیں آپ کی نگاہیں کسی غیر محرم کی طرف نہ اٹھیں آج دیکھیں ہمارے یہاں کالیجز میں لڑکے اور لڑکیوں کے یہاں کتنا عام ہیں کتنا عام ہیں کہ گل فرینڈ اور بوائی فرینڈ بن کر کے گھومنا ہاں کہ کس طرح سے اس کلچر کو لوگوں نے اختیار کر لیا ہے مسلمانوں نے اختیار کر لیا ہے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعیدیں سنائی ہیں کسی غیر محرم عورت سے خلوت میں ہونے میں غیر محرم عورت سے بات کرنے سے ہاں ضرورت کے تحت انسان بات کر سکتا ہے اتنی جتنی کی سخت ضرورت ہو ورنہ اس کو اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ کسی غیر محرم عورت سے بات تو چھوڑیے اس کی طرف نگاہ اٹھانا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ اس سے بھی منع کیا ہے لہذا ایک تو یہ ہے کہ غیر محرم عورتوں کا فتنہ اس سے ہر مومن کو بچنا چاہیے دوسرا عورت اس طرح سے بھی فتنہ ہو سکتی ہے کہ انسان کی اپنی بیوی اس کے لیے فتنہ نہ بنے اس کے لیے فتنہ نہ بنے اس کو عبادات سے دین سے اللہ سے روکنے کا ذریعہ نہ بنے اس بات کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے غیر محرم عورتوں کے فتنے سے بھی بچنا چاہیے بیوی بچوں کے فتنے سے بھی بچنا چاہیے بیوی کے طور پر ہو یا بیٹی کے طور پر ہو وہ اللہ رب العالمین کے دین سے اللہ کی عبادت سے غافل کرنے کا انسان کو ذریعہ ہرگز نہ بنے دونوں اعتبار سے انسان کو بچ کر کے رہنا ہے ہر طرح کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رہنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر طرح کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے میرے بھائیوں اور بہنوں آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل آئی پلس ٹی وی پانچ منٹ کے مدرسے کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں بشیر احمد اور ان کی فیملی نے پورا تعوون کیا ہے